پدائش چھبیس باب اور اس ملک میں اس پہلے کال کے علاوہ جو ابراہام کے ایام میں پڑا تھا پھر کال پڑا تب ازحاق فلسطینیوں کے بادشاہ ابھی ملک کے پاس گیا اور خداون نے اس پر ظاہر ہو کر کہا کہ مصر کو نہ جا بلکہ جو ملک میں تجھے بتاؤں اس میں رہ تُو اسی ملک میں قیام رکھ اور میں تیرے ساتھ رہوں گا اور تجھے برکت بکشوں گا کیونکہ میں تجھے اور تیری نسل کو یہ سب ملک دوں گا اور میں اس قسم کو جو میں نے تیرے باپ ابراہام سے کھائی پورا کروں گا اور میں تیری اولاد کو بھڑا کر آسمان کے تاروں کی مانند کر دوں گا اور یہ سب ملک تیری نسل کو دوں گا اور زمین کی سب قومیں تیری نسل کے وسیلہ سے برکت پائیں گی اس لیے کہ ابراہام نے میری بات مانی اور میری نصیحت اور میرے حکموں اور قوانینوں آئین پر عمل کیا پس اضحاق جرار میں رہنے لگا اور وہاں کے باشندوں نے اس سے اس کی بیوی کی بابت پوچھا اس نے کہا وہ میری بہن ہے کیونکہ وہ اسے اپنی بیوی بتاتے ڈرا یہ سوچ کر کہ کہیں ربکہ کے سبب سے وہاں کے لوگ اسے قتل نہ کر ڈالیں کیونکہ وہ خوبصورت تھی جب اسے وہاں رہتے بہت دن ہو گئے تو فلسطیوں کے بادشاہ ابی ملک نے کھڑکی میں سے جھانک کر نظر کی اور دیکھا کہ اضحاق اپنی بیوی ربیکہ سے ہسی کھیل کر رہا ہے تب ابی ملک نے اضحاق کو بلا کر کہا کہ وہ تو حقیقت میں تیری بیوی ہے پھر تُو نے کیوں کر اسے اپنی بہن بتایا اضحاق نے اسے کہا اس لیے کہ مجھے خیال ہوا کہ کہیں میں اس کے سبب سے مارا نہ جاؤں ابی ملک نے کہا تُو نے ہم سے کیا کیا یوں تو آسانی سے ان لوگوں میں سے کوئی تیری بیوی کے ساتھ مباشرت کر لیتا اور تُو ہم پر الزام لاتا تب ابی ملک نے سب لوگوں کو یہ حکم کیا کہ جو کوئی اس مرد کو یا اس کی بیوی کو چھوے گا سو مارد ڈالا جائے گا اور اضحاق نے اس ملک میں کھیتی کی اور اسی سال اسے سو گناہ پھل ملا اور خداون نے اسے برکت بخشی اور وہ بھڑ گیا اور اس کی ترقی ہوتی گئی یہاں تک کہ وہ بہت بڑا آدمی ہو گیا اور اس کے پاس بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور بہت سے نوکر چاکر تھے اور فلسطیوں کو اس پر رشک آنے لگا اور انہوں نے سب کوئیں جو اس کے باپ کے نوکروں نے اس کے باپ ابراہام کے وقت میں کھودے تھے بند کر دیے اور ان کو مٹی سے بھر دیا اور ابی ملک نے اضحاق سے کہا کہ تو ہمارے پاس سے چلا جا کیونکہ تو ہم سے زیادہ زوراور ہو گیا ہے تب اضحاق نے وہاں سے جرار کی وادی میں جا کر اپنا ڈیرہ لگایا اور وہاں رہنے لگا اور اضحاق نے پانی کے ان کونوں کو جو اس کے باپ ابراہام کے ایام میں کھودے گئے تھے پھر کھدوایا کیونکہ فلسطیوں نے ابراہام کے مرنے کے بعد ان کو بند کر دیا تھا اور اس نے ان کے پھر وہی نام رکھے جو اس کے باپ نے رکھے تھے اور اضحاق کے نوکروں کو وادی میں کھودتے کھودتے بہتے پانی کا ایک سوتل ملا تب جرار کے چرواہوں نے اضحاق کے چرواہوں سے جھگڑا کیا اور کہنے لگے کہ یہ پانی ہمارا ہے اور اس نے اس کونے کا نام اسک رکھا کیونکہ انہوں نے اس سے جھگڑا کیا اور انہوں نے دوسرا کونہ کھودا اور اس کے لیے بھی وہ جھگڑنے لگے اور اس نے اس کا نام ستنا رکھا سو وہ وہاں سے دوسری جگہ چلا گیا اور ایک اور کونہ کھودا جس کے لیے انہوں نے جھگڑا نہ کیا اور اس نے اس کا نام رہوبوت رکھا اور کہا کہ اب خداون نے ہمارے لیے جگہ نکالی اور ہم اس ملک میں برو مند ہوں گے وہاں سے وہ بیر سبا کو گیا اور خداون اسی رات اس پر ظاہر ہوا اور کہا کہ میں تیرے باپ ابراہام کا خدا ہوں مت در کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں اور تجھے برکت دوں گا اور اپنے بندہ ابراہام کی خاطر تیری نسل کو بڑھاؤں گا اور اس نے وہاں مذبہ بنایا اور خداون سے دعا کی اور اپنا ڈیرہ وہیں لگا لیا اور وہاں ازہاق کے نوکروں نے ایک کونہ کھودا تب ابی ملک اپنے دوست اخوزت اور اپنے سپاہ سلار فکل کو ساتھ لے کر جرار سے اس کے پاس گیا ازہاق نے ان سے کہا کہ تم میرے پاس کیوں کرائے حالانکہ مجھ سے کینا رکھتے ہو اور مجھ کو اپنے پاس سے نکال دیا انہوں نے کہا ہم نے خوب صفائی سے دیکھا کہ خداون تیرے ساتھ ہے سو ہم نے کہا کہ ہمارے اور تیرے درمیان قسم ہو جائے اور ہم تیرے ساتھ اہد کریں کہ جیسے ہم نے تجھے چھوا تک نہیں اور سوائے نیکی کے تجھ سے اور کچھ نہیں کیا اور تجھ کو سلامت رخصت کیا تُو بھی ہم سے کوئی بدی نہ کرے گا کیونکہ تُو اب خداون کی طرف سے مبارک ہے تب اس نے ان کے لئے زیافت تیار کی اور انہوں نے کھایا بیا اور وہ صبح صویرے اٹھے اور آپس میں قسم کھائی اور ازہاق نے ان کو رخصت کیا اور وہ اس کے پاس سے سلامت چلے گئے اسی روز ازہاق کے نوکروں نے آ کر اس سے اس کوئے کا ذکر کیا جسے انہوں نے کھودا تھا اور کہا کہ ہم کو پانی مل گیا سو اس نے اس کا نام سبا رکھا اسی لئے وہ شہر آج تک بیر سبا کہلاتا ہے جب ایسو چالیس برس کا ہوا تو اس نے بیر ہتی کی بیٹی یہودت اور ایلون ہتی کی بیٹی بشا مت سے بیعہ کیا اور وہ ازہاق اور ربکہ کے لئے وبالے جان ہوئیں بیٹی